ہلو گئیس ویلکم ڈو کیسٹر سائنس تو گئیس چلیئے کل جو سٹوری ہم نے آدھی چھوڑ دی تھی اسے آج ہم پورا کرتے ہیں تو چلیئے زیادہ دیر نہ کرتے پھر ہم سٹوری کو شروع کرتے ہیں تاہین اور جانگک دونوں ہی گھر واپس لوٹاتے ہیں جیسے ہی دونوں واپس لوٹتے ہیں تاہین اپنے روم میں جا کر لیٹا ہی وعدہ گیتے میں ہی جانگک اس کے روم میں نوک کرتے پھر اندر جاتا ہے تاہین تھوڑا سا سو جگا تھا جانگک اسے دیکھ کر بہت زیادہ عجیب فیل کرتا ہے اسے لگا نہیں تھا کہ تاہین سو جگا ہوگا وہ تاہین کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے گالوں کو ٹچ کرتے ہوئے اسے فیل کرنے کی کوسس کرتا ہے اتنے میں ہی جانگک کو پتا چلتا ہے کہ تاہین کو بکھا رہے تاہین کا باڈی بہت زیادہ کرم تھا جانگک دھرن تھی تاہین کے لئے ایک پول میں پانی لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی کلین کلوت بھی لے کر آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تاہین کو اس کلین کلوت سے بہت اچھے سے پوچھنے لگتا ہے تاہین کا بکھار کم ہی نہیں ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ ٹینسر میں آ جگا تھا جانگک دھرن تھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پر ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور وہ تاہین کو چیک کرنے کے بعد جانگک کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں جنتہ کرنے کی کوئی سر رہتی ہے میں انہیں ایک انجیکشن دے دیتا ہوں اور کچھ میڈیسن بھی ان کے لئے لکھ دیتا ہوں آپ وہ سب کنٹینو کیجئے گا یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے یہ سن کر تیرندی جانگک یہ اس ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جانگک بس تاہین کے پاس ہی اس کا ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھا رہتا ہے جانگک تاہین کے پاس ہی بیٹھا بیٹھا سو چکا ہوتا ہے اتنے میں ہی تاہین کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تاہین اپنے شرٹ کو بہت زیادہ کھولنے کی کوسز کرتا ہے اور آدھے نیند میں ہی اپنا ٹی شرٹ ریوم آف کر کر فیک دیتا ہے جانگک بھی اپنے نیند سے اٹھ جاتا ہے اور وہ تاہین کو دیکھ کر دورن تھی پھر سے وہ کلت کو اس پانی میں ڈیپ کرتے پھر تاہین کے پورے بوڈی کو اچھے سے پوچھنے لگتا ہے اتنے میں ہی تاہین اپنے آئیز اوپن کر دیتا ہے جانگک اسے سمائل کرتے پھر دیکھتا ہے تاہین کہنے لگتا ہے آہم مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور یہ سن کر جانگک کہنے لگتا ہے ایت سوکے تھے تم تھوڑی دیر میں ہی اچھا محسوس کرنے لگو گے کیونکہ ڈاکٹر نے تمہیں انجیکشن دے دیا ہے اور تم تھوڑی دیر بعد ہی اچھا محسوس کرنے لگو گے اتنے میں ہی تاہین کہنے لگتا ہے نہیں مجھے تمہیں حق کرنا ہے اور یہ کہہ کر تاہین جانگک کو بہت زیادہ حق کرنے لگتا ہے جانگک سمائل کرتے پھر تاہین کے کیوٹنس کو بس دیکھی رہا تھا تاہین جانگک کو بہت زیادہ ٹائٹ کرتے پھر پکڑ کر سو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی تاہین جانگک کے آنکھوں پر دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم نے یہ شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے اور یہ کہہ کر ترنتی تاہین جانگک کا شرٹ ریموف کرنے لگتا ہے اور اس کے بٹنز ان بٹن کرنے لگتا ہے جانگک کہنے لگتا ہے دے تم کیا کر رہے ہو تاہین کہنے لگتا ہے پلیز یہ شرٹ کو نکال دو تمہارا بوڈی بہت زیادہ کولڈ ہے اور مجھے تمہارا کولڈ برڈی چاہیے اور یہ کہہ کر تاہین جانگک کا شرٹ ریموف کرنے لگتا ہے جانگک سمائل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے دے پلیز تم بیمار ہو تم کیا کر رہے ہو تاہین بہت زیادہ موف لانے لگتا ہے اور اپنے آمز کو گراس کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو پھر تم وہ نہیں کرنے والے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہے نا یہ سن کر درنتی جانگک کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو یہ سن کر درنتی تاہین بہت زیادہ خس ہو جاتا ہے اور جانگک کا شرٹ ریموف کر دیتا ہے جانگک بہت زیادہ موڈ میں آ جاتا ہے اور تاہین کے نیک پر کس کرنے لگتا ہے تاہین بھی جانگک کے نیک پر کس کرتا ہے اور جیسے ہی دونوں کے لیپ لوک ہونے ہی والے تھے کہ تاہین رکھ جاتا ہے اور کہنا لگتا ہے کیا مجھے تمہیں لیپس پر کس کرنا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی انفیکشن فیل جائے اور تمہیں بھی بکھار ہو جائے یہ سن کر درنتی جانگک کہنے لگتا ہے میں بہت زیادہ سٹرانگ ہو اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ گئے کر درنتی جانگک تاہین کے لیپس پر اپنا لیپس پریس کر دیتا ہے دونوں ہی پیشنٹلی کس کرنے لگتے ہیں جانگک تاہین کے سارے کپری ریموف کر رہی چکا تھا صرف تاہین اپنے انڈر پیرنس میں تھا کر چکا تھا اور اس کے نیپلز کو بھی بائٹ کر رہا تھا تاہین بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا تاہین مون کر رہا تھا جانگک کو اسے دیکھ کر بہت زیادہ پلیزر محسوس ہو رہا تھا جانگک اسے بہت زیادہ کیسز کر رہا تھا اور جیسے ہی جانگک اسے نیک پر پھر سے کیسز کرتا ہے یہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ تاہین موف نہیں کرتا وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے تاہین کو وہ دیکھتا ہے تو تاہن سو چکا تھا جانگک اسے دیکھتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے دیکھ لیکن تاہن نہیں اڑتا جانگک ایک دو پر اور اسے بلاتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے دیکھ یا تم سو گئے تاہن کچھ بھی ریاک نہیں کرتا جانگک سمائل کرتے ہوئے کہہ رہا لگتا ہے آہ دے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اور یہ کہتے ہوئے جانگک اور بھی جاتا سمائل کرتا ہے اور تاہن کو اچھے سے کور کرتے ہوئے اسے سلا دیتا ہے اور خود بھی اپنا شرٹ پہن کر پھر سے تاہن کے پاس ہی اسے حق کرتے پھر سو جاتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے تاہن اپنی آنکھیں اوپن کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سائٹ پہ جانگک نہیں ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہی ہے کہ تب جانگک اس کے روم میں آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ ایک پلیٹ ہوتا ہے جس پہ بریک فرش رکھی ہوئی ہوتی ہے جانگک پلیٹ کو سائٹ ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور جانگک تاہن کے پاس پیٹ کر کہنے لگتا ہے کیا تم ٹھیک ہو اور یہ کہہ کر جانگک تاہن کے فور ہیڈ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوسس کرتا ہے تاہن اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے اور سمائل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے یس آئی ام فائن تم چندہ مت کرو یہ سن کر جانگک سمائل کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تم یہ کھالو یہ کہہ کر چانگک اپنے ہاتھوں سے ہی تاہن کو فیٹ کرنے لگ جاتا ہے تاہن سمائل کرتے ہوئے سب کچھ کھانے لگتا ہے اب چانگک بہت زیادہ تاہن کو چاہنے لگا تھا تاہن بھی چانگک کو بہت زیادہ چاہنے لگا تھا ایسے ہی دن پیتتے جا رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہوتے جا رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے بینا ایک بھی پل گزار نہیں پا رہے تھے چانگک تاہن کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اور ایسے ہی ایک دن چانگک تاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کے قریب جا کر اسے پیچھے سے حق کرتے ہوئے کہہ رہے لگتا ہے کیا تم ریڈی ہو تاہن یس کہتا ہے دونوں ہی ان کے ڈیٹ بلان کر چکے ہوتے ہیں دونوں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پہلے تو گیمز کھیلے گیم سینٹر پر چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ گیمز کھیلے لگتے ہیں تھوڑے دیر بعد ہی تاہن کہہ رہے لگتا ہے اب اور کیا چانگک کہنے لگتا ہے تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں جنتہ کرنے کی سرعت نہیں چلو میرے ساتھ اور یہ کہہ کر چانگک تاہن کو ایک پورٹری سوپ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر تاہن بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہے چانگک کہنے لگتا ہے چلو ہم یہاں پر اپنے لئے ایک اچھا سا واس بناتے ہیں جو ہمارا ہوگا اور یہ سن کر تاہن بہت زیادہ ایکسائیڈر ہو جاتا ہے لیکن تاہن چانگک کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے پر مجھے واس بنانا نہیں آتا چانگک کہنے لگتا ہے ہم دونوں اسے سیکھ سکتے ہیں اور یہ کہہ کر دونوں ہی بہت اچھا سا واس بنانے لگتے ہیں دھوڑے دیر بعد ہی ان کا واس بن کر ریڈی ہو جاتا ہے دونوں ہی بہت زیادہ مسکراتے ہیں اور وہاں سے چلے آتے ہیں تاہن کہنے لگتا ہے I have a surprise for you اور یہ سن کر چانگک کہنے لگتا ہے وہ کیا تاہن ترنتھی چانگک کو ایک آئیڈل کے کونسٹ پر لے کر چلا جاتا ہے جو آئیڈل چانگک کا فیبری تھا چانگک اس کونسٹ پر جا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے چانگک اور تاہن دونوں ہی بہت زیادہ کونسٹ پر ڈینس کر رہے تھے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشتے جیسے ہی کونسٹ کھاتم ہوتا ہے اور وہ دونوں کونسٹ سے باہر نکل لے ہی والے تھے کہ تاہن کے پاس اس کے موم کے نورس کا کول آتا ہے تاہن بہت جلدی جلدی سے کول پک کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے موم اب اس دنیا میں نہیں رہی تاہن بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے وہ وہی پر رونے لگتا ہے چانگک اسے حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا فتح ہے تم ایسے کیوں بھیہ کر رہے ہو اور یہ سن کر تاہن روتے پھر کہنے لگتا ہے میری موم اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ سنتے ہی چانگک کو بہت زیادہ دھکا لگتا ہے چانگک تاہن کو حق کر لیتا ہے اور دونوں ہی بہت زیادہ رونے لگتے ہیں کچھ ہی دیر میں چانگک تاہن کو سانت کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سے اس کے موم کے پاس لے کر جاتا ہے تاہن کے موم کا فیونرل ختم ہوتے پھر ایک ویک گجر گیا تھا تاہن اپنے روم میں تھا اور تاہن کو پیکنگ کرتا ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ کنفیوز ہوتے تاہن کو کہنے لگتا ہے دے یہ سب تم کیا کھر رہے ہو تم پیکنگ کیوں کر رہے ہو تم کہیں پر جانے والے ہو گیا یہ سن کر دورن تھی تاہن روتے پھر کہنے لگتا ہے اب آپ کے ساتھ رہنے کا میرے پاس کوئی وجہ نہیں رہا میری موم یہاں پر نہیں ہے وہ جا چکی ہے میں جس کے وجہ سے یہ سب کر رہا تھا وہ وجہ میرے سے چھن چکا ہے اسی لئے یہاں پر رہنے کا اور کوئی وجہ نہیں ہے میں جا رہا ہوں یہ کہہ کرتا ہے انہوں نے اپنی پیکنگ کر رہا تھا کہ جانگک اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو جوروں سے پکڑتے فکر رہے لگتا ہے تو پھر کیا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اگر تمہاری موم نہیں ہے تو میں تو ہوں نا تم تو ہمیں سکھ کہا کرتے تھے کہ تمہاری موم کے بعد اگر کوئی تمہاری زیادہ فکر کرتا ہے تو وہ میں ہوں تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا میں کیسے جی سکوں گا تمہیں پتا بھی ہے میں تم سے کتنا پیار کرنے لگا ہوں I love you Tyon I love you so much Tyon بہت جاتا روتے فکر کہنے لگتا ہے نہیں چاہے ہم کتنا بھی پیار کر لے میں تمہارے سٹانڈر کا اور تمہارے برابری کا نہیں ہوں اور تمہارے فیملی کبھی بھی مجھے ایکسپ نہیں کرے گی مجھے یہاں سے جانا ہوگا بہت در اور یہ سنتے ہی چونگک تاہن کو حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے Please say no تم یہاں سے نہیں جا سکتے تاہن کہنے لگتا ہے Please آج تک آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ میری اتنی جاتا مدد کیوں کر رہے تھے یہ تو possible ہی نہیں ہے کہ آپ صرف میرے موم کے دوست تھے اور اس لیے آپ میری اتنی جاتا مدد کر رہے تھے چونگک تاہن کے آنکھوں میں دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر میں دوے وچہ وطہ دوں کیا تم یہاں سے نہیں جاؤ گے کیا تم ہمیسہ کے لیے میرے ساتھ رکھ جاؤ گے Please اور یہ سن کر درنتی تاہن کو سوچتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے سب کو سچ سچ بتائیے آپ میرے اتنے جاتا ہیلپ کیوں کر رہے تھے یہ سن کر چونگک تھوڑا سا ڈیپ بریت لیتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے کیونکہ جسے تم اپنا موم سمجھ رہے تھے وہ تمہاری موم تھی ہی نہیں تاہن بہت زیادہ سوکھ ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہے وہ بس چونگک کو کنفیوز ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے چونگک کہنے لگتا ہے یس تم جسے آج تک اپنی موم سوچ رہے تھے وہ تمہاری آنٹ تھی اور کوئی بھی نہیں وہ تمہاری موم کی بہندی بس تمہاری موم میری وائف تھی تاہن بہت زیادہ کنفیوز ہوتے پھر کہنے لگتا ہے کیا it means آپ میرے سٹیپ ڈاڈ ہے یا پھر آپ میرے ڈاڈ ہے اور یہ سنکر تورن تھی جو کہنے لگتا ہے چنتہ مت کرو میں تمہارا اصلی ڈاڈ نہیں ہوں میں تمہارا سٹیپ ڈاڈ ہوں کیونکہ تمہارے موم اور تمہارے ڈاڈ کے تم اکلوتے بچے تھے لیکن ایک دن ایسے ہی اچانک تمہارے ڈاڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور تمہاری موم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے تب ہی تم پیدا ہوئے تھے تمہارے موم تمہیں سنبھال نہیں پا رہی تھی اس لئے تمہارے آنٹی نے تمہیں ایڈپٹ کر لیا تھا اور تمہیں اپنے گھر لے کر چلی گئی تھی اور تمہاری موم کی حالت دن پر دن بگڑ رہی تھی اور میں اس کا بوس تھا اس سے بہت سال چھوٹا لیکن تب بھی مجھے ایسا لگا کہ میں ایسے ہی ایک لیڈی کو مرتا وہ نہیں دیکھ سکتا اسے ڈپریشن میں چاہتا وہ نہیں دیکھ سکتا اس لئے میں نے اسے اپنا وائف بنا لیا ہم دونوں میں ایسا کچھ بھی ریلیشنسپ نہیں تھا ہسپین وائف جیسا لیکن جب تمہاری موم ڈیتھ پیٹ پر تھی اور وہ اپنی آخری ساں سے گن رہی تھی وہ انہوں نے مجھے ایک ہی بات بتایا تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے اور اسے وہ ہمیسا ہی خوش دیکھنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اس کا پرپریس کروں یا پھر میں اسے اپنے ساتھ رکھوں ہمیسا ہمیسا کے لئے اور یہی میں نے ان سے پرامس کیا تھا اور اس لئے جیسے ہی تمہارے موم کی دیتھ ہوگی میں تمہیں لینے پہنچا تمہارے گھر لیکن تب میں نے دیکھا کہ تمہاری آنٹ بھی بیمار ہے اور صرف وہی تھی جو تمہیں سچائی بتا سکتی تھی لیکن تمہارے آنٹ اس کنڈیشن میں ہی نہیں تھی کہ وہ تمہیں سچائی بتا سکتے اور میری سچائی کو تم کبھی بھی بیلیف نہیں کرتے اس لئے مجھے تمہیں وہ پروپوسل دینا پڑا سوری تھے مجھے تمہیں جھوٹ گینا پڑا لیکن پلیز بیلیف می میں تمہیں اچھے ارادے سے ہی یہاں پر لے کر رہا تھا میرے پاس رکھنا چاہتا تھا اور ہمیسا تمہاری دیکھ پال کرنا چاہتا تھا تمہاری ہمیسا سے کیر کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے تمہارے مم کو پروپوس کیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تمہیں اتنا جاتا چاہنے لگوں گا I love you دے تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے میں ہی تمہارا فیملی ہو اور میں ہی تمہارا لور ہو تاہن کے آنکھوں سے آسیو بہنے لگتے ہیں تاہن سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے اس کے پوری لائف ایک چھوٹ تھی وہ درنی تھی پیٹ پر بیٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ رو نے لگتا ہے چونگوک اس کے سائٹ پر بیٹ جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے تاہن بہت زیادہ ایموشنل فیل کرنے لگتا ہے اور وہ چونگوک کو حق کرنے لگتا ہے اور چونگوک کو حق کرتے پھر رو تے پھر کہنے لگتا ہے پلیز چونگوک مجھے چھوڑ کر کہیں بھر بھی مچانا میں بہت زیادہ اکیلا ہو جاؤں گا پلیس پلیس مجھے خود سے دور مت کرنا میرے لائف میں اور کوئی بھی نہیں ہے میری آنٹ نہیں ہے میری مام بھی مجھے چھوڑ کر چلی جا چکی ہے پلیس مجھے خود سے دور مت کرنا اور یہ سن کر جانگک بھی اسے ٹائٹ ہک کرتا ہے اور کہنا لگتا ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا میں تو بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا I love you I love you so much تاہین بھی اسے بہت زیادہ ٹائٹ ہک کرتے فکرنا لگتا ہے I love you too I love you too جانگک اور یہ کہہ کر دونوں ہی ایک دوسرے خواہق کرتے ہیں اور پھر تاہین تھوڑا سا سانت ہونے کے بعد ہی جانگک اس کے لیپس پر اپنا لیپس پریس کر دیتا ہے اور دونوں ہی ایک بیس نٹ سا کس سیاہ کرتے ہیں اتنے میں ہی یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے آپ کو یہ سٹوری کیس لگی ہمیں کمنٹ پر ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں کل سن 6 بجے تب تک کے لیے stay tuned take care bye bye